موسیقی رامبن سڑک حادثہ میں چھے کی موت تین زکمی رامبنزلہ کی راجگڑ کے چوچاتر کے قریب سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں کم از کم چھے افراد کی موت کا حدثہ ہے جبکہ تین دیگر زکمی ہو گئے ہیں پارلیمیٹ نے سینٹر بیرو آپ انویسٹیگیشن سی بی آئی کے ڈریکٹر کی میاد کو موجودہ دو سال سے زیادہ سے زیادہ پانچ سال تک بڑھانے کا بل منظور کر لیا ہے شمالی کشمیر کے بارہ ملازلہ میں اوبزرویشن پوائنٹ پر چار کول بخاری میں دھماکے سے بی ایس اپ یعنی بارڈر سکوٹی فورس کا ایک کانسٹیبل ہلاک ہو گیا یہ واقعہ تیرہ اور چودہ دسمبر کی درمیانی رات کو پیش آیا متوفی کی شناکت کانسٹیبل انیش جوزک کے طور پر کی گئی ہے جو ہندوستان کی شمالی ریاست کرلاکہ رہنے والا تھا پوجزلہ کے سورٹ کو اٹھا لکے کہ دوری ڈوک میں پولیس اور فوج کی مشترکہ ٹیم کے ساتھ تصادم میں ایک مطلوب جنگجو مارا گیا حکام نے نیوز ایجنسی کے اینو کو بتایا کہ مارے گئے جنگجو کی شناکت پاکستان کی اگو زرارہ کے نام سے ہوئی ہے جو مباینہ طور پر لشکت طویبہ سے وابستہ تھا اور سپورٹی فورسز کو بہت وقت سے مطلوب تھا جمہو کشمیر پولیس نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عسکریت پسندی کی مدد اور حوصلہ بزائی کرنے سے گھریز کریں کیونکہ یہ اقلاق پرزی کرنے والوں کے لیے سکت قیر قانونی سرگرموں کی روپ تھام کے قانون کو مدھو کہنے گا جمہو کشمیر پیجلے چوبیس گھنٹو کے دوران ایک سو چونتیس افراد کرونا ویرس کی شکار ہوئے ہیں جبکہ دو اتصا اموات پی ویرس کی وجہ سے ہوئی اور اب موسم کے بارے میں جانکاری مقم موسمیات نے سرنگر میں آج رات ہلکی براباری کی پیج گوئی کی ہے مقم موسمیات نے منگل کو سرنگر زلہ اور وادی کشمیر کے بالائے علاقوں اور زلجیرہ پاس میں ایک آج رات سے ہلکی براباری کی پیج گوئی کی ہے کشمیر نیوز اوبزرور سے بات کرتی ہوئی ڈیریکٹر میٹلوجکل دپارٹمنٹ اینی ایمیٹی سو نم لوٹس نے کہا ہے کہ وہ وادی میں آج رات ہلکی براباری کا امکان ہے اور مائیدانی علاقوں میں ایک سنٹی میٹر تک براباری ہو سکتی ہے ناظرین